ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی سارے جنت میں آ جائیں گے اور جنت کی پوری مجلس بھر جائے گی تو اللہ پاک اجتماع منعقد کرے گا جنتیوں کی کونفرنس بلائے گا اور پوچھے گا اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے پوچھو بھئی جو جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب مل گئے نا بتاؤ وہ کہیں گے جی مل گئے الحمدللہ جب سب سے پوچھ لیں گے تو ایک طبقہ خاموش کھڑا رہے گا وہ کسی بات کے جواب میں بھی نصر ہی لائے گا نہاں کہے گا خاموش رہے گا اور چپ چپ کھڑا ہوگا اور جب سارے سوال ختم ہو جائیں گے تو ان کے چہرے مرجا جائیں گے جیسے آنسو ہوتے ہیں پریشان ہوں گے اللہ پاک فرشتوں کو بلائے گا پوچھو فرمائے گا وہ جو لوگ کھڑے ہیں کچھ پریشان پریشان لگتے ہیں جاؤ ان سے ملو اور پوچھو کیا تمہیں تمہارا وعدہ نہیں ملا فرشتے ان کے پاس جائیں گے پوچھیں گے تمہیں نہیں ملا وہ کہیں گے نہیں ملا نہیں ملا باق مل گئے ہم تو باق کے لئے تو آئے نہیں تھے ہوریں مل گئیں ہوروں کے لئے بھی نہیں آئے تھے پھل پھول چشمیں سب مل گئے ان کے لئے تو ہم نہیں آئے تھے ہم نے تو ان چیزوں کا سودہ ہی نہیں کیا تھا تو تم چپ کھڑے ہو کون سا وعدہ کیا تھا تم سے جو نہیں ملا وہ کہیں گے ہمیں باقی چیزوں کا تو سودہ کیا نہیں تھا ہم سے تو وعدہ تھا کہ دیدار ہوگا ہمیں تو بتایا گیا تھا کیا دیدار ہوگا اور جب سے دیدار کا سنا تب سیراتوں کے بستر چھوڑ دیئے تھے اب ان اس آرام کو کیا کرنا اسی دیدار والا آرام پائیں گے اور سنا تھا کہ یہ یہ چھوڑ دوگے یہ یہ محنتیں کروگے تو دیدار ہوگا ہم نے تو سب کچھ تج کر دیا تھا تیرے باغ تیرے بہار سب چھوڑ دیئے تھے ہم سے وعدہ تھا دیدار کا اور اب تو پوچھتا ہے جنتوں کا اور ہوروں کا ہم نے ہوروں کو کیا کرنا ہم نے تو وہ نہیں ملا فرشتے آ کر کہیں گے باری تعالی یہ تو کچھ مختلف قسم کے سوداغر ہیں یہ تو سودہ دیدار کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے جو ہم سے وعدہ تھا وہ نہیں ملا اللہ پاک فرمایا کہا ٹھیک ہے فرمایا کہا اچھا جنتی ہو تم خوش ہو خوش ہیں سب چلے جاؤ اپنے گھروں میں آئے آئے سب گھروں میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے محلات میں جاؤ آرام کرو سب جنتی روانہ ہو جائیں گے سب جنتی روانہ ہو جائیں گے اور صرف وہ رہ جائیں گے جن کا اللہ کے ساتھ سودہِ عشق ہوگا انہیں بلائے گا ذرا قریب آجاؤ انہیں قریب کھڑا کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کوئی اور ہروں کا طالب تو نہیں رہ گیا نہیں رہ گیا سب چلے گئے محلہ حکم ہوگا فرشتوں کو انہیں سامنے کھڑا کر دو کتار میں اور میرے ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دیا جائے گا قیامت کے دن اللہ پاک کافروں اور مشرقوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم ان بتوں سے محبت کرتے تھے یہ تمہارے معبود تھے کہیں گے معبود تھے ان سے محبت اور عشق کرتے تھے بڑا پیار کرتے تھے اللہ پاک حکم دے گا ان کے سارے جھوٹے معبود بت اٹھا گے دو زخمے پھینک وہ دو زخمے پھینک دیا جائیں گے بت اللہ پاک فرمائے گا مشرقوں سے کہ تمہارے معبود تھے محبوب تھے دو زخمے گئے اب تم بھی چلے جاؤ ان کے پیچھے دو زخمے وہ کہیں گے مولا یہ جلتے رہیں ہمیں آگ سے بچا لیں یہ جائیں جہنم میں جلیں بت ہم دو زخمے ہمیں نہ بھیج مشرق کہیں گے اللہ پاک فرمایا گا اچھا ایک منٹ رک جاؤ یہ تمہاری محبت ہے یہ تمہاری محبت اب اللہ پاک حکم دے گا قیامت میں سے مومنین کو ہیں کوئی مجھ سے بھی عشق کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے لوگ عاشقین کھڑے ہو جائیں فرمایا تم آ جاؤ اللہ پاک فرمایا گا مجھ سے محبت کرتے تھے اللذین آنوا حبا للہ کہ جو ایمان والے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو بھئی محبت تو ہوئی محبت کیا محبت تو ہوئی محبت اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا ہوئی اسی کو عشق کہتے ہیں اشد حب اللہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا یہ عشق ہے محبت ہے حب اور عشق ہے اشد حب بے حد و عصاب ٹوٹ ٹوٹ کر محبت فرمایا محبت کرتے تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے مولا کرتے تو تھے فرمایا اچھا مجھ سے محبت جی مولا ہے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری خوشی اس میں ہے دوزخ میں چھلانگ لگا دو دوزخ میں چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے فَيَقْتَهِمُونَ فَيْهَا وَجْدَ رہوگے اور سارا کھاؤگے پی ہوگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور رسول کے پاس آیا اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی شخص کو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے کسی شخص کو ایسے لوگوں کے ساتھ بولیے نا محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں مگر ان سے مل نہ سکے اللہ پاک نے فرمایا المرء مَأَمَنْ اَحَبَّ فکر نہ کرے دنیا میں مل نہیں بھی سکا کوئی بات نہیں اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پکڑ کے ان کے ساتھ ملا دے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ابو دعود نے روایت کیا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ایک شخص محبت تو کرتا ہے اللہ والوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ محبت تو کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے یہ شرط ہے کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے انہی کی راہ پر چلے مگر ان کے برابر ان جیسے عمل کر نہیں سکتا اپنے عملوں میں ان جیسا بن نہیں سکتا تو پھر یا رسول اللہ اس کا حال کیا ہوگا تو آقا اے ابو زر تجھے بتا دیا ہے کہ کمی بھی رہ جائے گی کوشش کرے تو پھر جس سے محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ فَإِنِّيُ حِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ آقا پھر میں تو اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ آقا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اب اللہ کے ساتھ تو پگڑ کے کوئی نہیں نہ ملا ہے جائے گا وہ تو حساب لینے والا ہے تو اللہ اور آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا فَإِنَّاكَ أَبُوْ ذَر وہ ابو ذر ہو تم ابو ذر ہو پھر فرمایا فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ پھر دور آیا ابو ذر ہو تم بار بار پوچھتے ہو تمہیں بتا جو رہا ہوں جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ملا دیا جائے گا فَإِنَّاكَ فَإِنَّاكَ رسول اللہ حضور نے پھر دور آیا ابو ذر غور سے سن بتا جو دیا ہے جس سے محبت ہے سیاحت ملا دیا جائے گا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے دو سبق نکلے اللہ والوں سے محبت کرو اور ان کی راہ پر ان کے طریق پر ان کی عمل پر چلنے کی کوشش کرو پھر کمی رہ جائے تو اللہ محبت کے صدقے پوری کر دیتا ہے دو سبق نکلے آخری کیا کہ رشتے دنیا کی غرض پر قائم نہ کرو آپ جتنے لوگ منحج القرآن میں آتے ہیں منحج القرآن میں کام کرتے ہیں منحج القرآن سے وابستہ ہیں کوئی یہاں کا رشتہ نوکری سمجھ کے نہ رکھے ورنہ نوکری کی تنخواہ چار پیسے جو نصیب ہے وہ تو ملی رہی ہے آخرت میں اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں